تو دوستو روز وارٹر بنانے کے لئے میں نے پانی جو ہے وہ بوائل کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بابل زانہ شروع ہوکی ہے تو آپ فلیم کو بند کر دیچی فلیم کو بند کرنے کے بعد دو منٹ تک آپ نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں روز پیٹل سیٹ کرنے تو دوستو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پانی کو بوائل کرنے سے جمس ختم ہو جاتے ہیں تو اسی لئے میں نے اس کو بوائل کیا ہے اس کے بعد آپ اس میں روز پیٹل اٹ کر دیجئے یہ میں نے ابھی ہاف ڈالے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا ہلانا ہے یہ بہت ہی پیور بنے گا آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کو ہدھی اندازہ ہو جائے اس کے بعد آپ نے فورا ہی اس کو ڈھاپ دینا ہے 20 سے 25 منٹ تک آپ نے اس کا جو کور ہے اس کو نہیں ہٹانا اس کے بعد آپ نے 20 سے 25 منٹ بعد آپ نے اس کو کھولنا ہے اور آپ کا جو ہے روز وارٹر ریڈی ہوگا میں آپ کو ریڈی ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں تو دوستو پچیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم دیکھیں گے اپنا روز وارٹر یہ بالکل ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو ہمارا روز وارٹر ریڈی ہے پچیس منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں روز پیٹل سے ان کا کلر اتر چکا ہے سارے جو بینیفٹس ہیں وہ پانی میں آ چکے ہیں تو اب اس کو ایک بارٹر میں ہم ڈال دیں گے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میرا روز وارٹر ریڈی ہے بہت ہی آسانی سے بہت ہی کم حرچ میں میں نے یہ بنا لیا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا کلر ایسا کیوں ہے تو دوستو جو روز پیٹلز ہیں ان کا یہ کلر ہے اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے یہ اس کا اریجنل کلر ہے اگر اس میں ہم نے کوئی بھی کلر ایڈ نہیں کیا جو بازار سے ملتا ہے ان کا کلر وائٹ اس لیے ہوتا ہے کہ انہوں نے کیمکلز یوز کی ہوتے ہیں جیسے کہ میں پہلے بتا چکی ہوں سالوں سال سیف کرنے کے لیے تو آپ اس کو کتنی دیر تک سیف کر سکتے ہیں آپ اس کو ایک مہینے تک سیف کر سکتے ہیں تو ایک مہینے میں اگر بیس تیسر پر آپ خرج کر لیتے ہیں تو اس میں اتنا کوئی خرج نہیں ہے جو آپ بازار سے لے کر آتے ہیں اتنے مہنگے مہنگے یہ بلکل آپ بنائیں اس کو ایک دفعہ تو اس کی جو خوشبو ہے وہ سیم ٹو سیم باہر کے جیسی ہوگی تو بس ڈیفرنس اتنا ہے کہ آپ اس کو ایک منت تک یوز کر سکتے ہیں فریج میں رکھیں اور اس کے بعد اگر وہ ونٹر سیزن ہے آپ کو باہر بھی رکھیں تو کوئی ایشو نہیں ہے تو آپ اس کو پھر بھی فریج میں رکھیں اور اس کو یوز کریں ماسک میں اس کو یوز کیا جا سکتا ہے ہیئر لاؤس ہو رہا ہے جن کا بھی یہ جو یوز کر سکتے ہیں سپری اس کی خوشبو بہت ہی زبردست ہے اس میں اگر آپ ڈال لیں گریسلین وہ بھی آپ کی سکن کے لئے بہت ہی بینیفیشل ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا گریسلین تو آرموسٹ ہر ماسک میں ہر کریم میں یوز کی جاتی ہے ہماری سکن کے لئے وہ ہر سکن ٹائپ کے لئے یوز کی جاتی ہے چاہے وہ آئلی ہو ڈرائی ہو کمبینیشن ہو یا کوئی بھی سکن ہو اس کے لئے یوز کی جاتی ہے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو ہیلپول لگی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا بہت 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 تھینکی ہوں مجھے سپورٹ کرنے کے لئے اور اگر آپ کو کچھ جاننا ہے اگر آپ کچھ ریمیڈیز جاننا چاہتے ہیں کسی بھی حوالے سے تو مجھے کامیٹ کیجئے گا میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کی ریکویسٹ کو پورا کروں جل سے جل تو تب تک کیلئے اللہ حافظ ٹھیک کیا